اتر پردیس کی جنپرد گوتم بودھن اور کے تھانا سیکٹر 49 نوڑا چھتری گھن دکت سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر ایک ایسی دل دین آنے والی خبر ہے ایک پیلیت ماباپ نے ڈیجیٹل ریپ جیسی گھٹنے کے سمبند میں ایفر پنجگت کرائی ہے تو یہ ڈیجیٹل ریپ ہوتا کیا ہے آپ نے آئے دن سنا ہوگا کہ بچی کے ساتھ دشکرم کیا بیٹی کے ساتھ دشکرم کیا دشکرم جیسے معاملہ میں سب ہی سنتا ہے ل لیکن ایک ایسا گمبیر معاملہ جو آپ کو دیکھ کر اور سن کر آپ کے خوش اٹھ جائیں گے ایک ایسا معاملہ سامنا ہے تھانا سیکٹر انتالے چھتری گھن دکت کہ یہاں پر ڈیجیٹل کے مادیم سے ریپ کیا گیا ہے تو کیا ہے پورا معاملہ کیا ہوتا ہے ڈیجیٹل ریپ اور کس طرح کے اپرادی ہوتے ہیں جو اتنے گمبیر گھٹناؤں کو انجام دیتے ہیں اور فیلحال جس کے خلاف پیلیت ماب نے ایفر پنجگت کرائی تو یہ جو آروپی ہے یہ اب ت کتنی گھٹناؤں کو انجام دے چکا ہے اور یہ کہاں کا رہنے والا کیا کرتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس خاص قبر کو کیا ہے پورا معاملہ ہمارے ساتھ ہے ایڈیشنل کمیشنل نوڈا تم سو جاندے کوشش کریں گے کہ کس طرح کا اپراد ہے اور یہ اپراد ہی کون ہے جس کے سمبند میں پیلیت ماب نے ڈیجیٹل ریپ جیسی گھٹناؤں کے بارے میں ایفر پنجگت کرائی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس خاص قبر کو تردنائل میں ڈیجیٹل ریپ پر بارے میں سامنا ہے سر کیا کچھ مابلہ ہے اس سمبند میں وادیا نے ایک ابھی اپنجگت کرائی ہے کہ اس کی چار سال کی بچی کے ساتھ ڈیجیٹل ریپ جیسی گھٹناؤں کے بارے میں سامنا ہے اس سمبند میں وادیا نے اپنی پر بارے میں سامنا ہے اس ڈاکٹر نے بچی کا میٹھل کیا ہے اس کے انسار کسی پرکارتی کوئی اکشترنہ اندری نہیں ہے اور انٹرنل جانچ کرانے سے ملیدہ دورہ منا کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بچی کی انٹرنل جانچ نہیں کروائی گئی جو سی سی ٹی بی فوٹیج ہیں وہ بھی دیکھے گئے ہیں اور سی سی ٹی بی فوٹیج میں بچی اکیلے آتے جاتے ہی دکھ رہی ہے کوئی بھی اس کے ساتھ ملے ہیں یہ پوری فوٹیج وادیا کو بھی دکھائی گئی ہے ابھی تک جتنی جانچ ہوئی اس کے آتھان پر کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے پھر بھی سارے تتھوں میں جانچ کی جا رہی ہے اور جو بھی تتھے سنگیار میں آئیں گے اس کے آتھان پر آگری بھی دکھار رہی کی جائیں پھر بھی دکھار رہی ہے